اور اسی بھی جی ایک بڑی سبر آ رہی ہے پورجیاں اپنے گھر کے اندر تین شب ملے ہیں اور اس تین شبوں کے ملنے سے سنسنی کھل گئی ہے اور آپ کو بتا دے کہ ان جو شب ملے ہیں وہ ایک محلہ کا ہے اور دو بچوں کا ہے اور مرکوں کے شریر پر چوٹو کی نشان ہے پورلا کے بانا گاؤں کی گھٹنا ہے پولیس اب اسے ہتیا کی آشنگ کا مان رہی ہے گھر میں ایک محلہ اور دو بچے کے جلے ہوئے شب ملے ہیں شریر پر چوٹو کی نشان ہے اور یہ لیکھ کر لگا رہا ہے کہ ان کی اتیا کی گئی ہے پورلا کھانا پولیس اور بڑی سردکاری موقع پر ہیں پورلا کے ایک درام بانا کی ایک گھٹنا ہے آپ کو بتا دے کہ رائیپورٹ کی بڑی سبر آ رہی ہے جہاں پر ایک گھر کے اندر تین لاشیں ملی ہے اور تین لاشیں ملے بات کر رہے تو اس نے ایک پہلا ہے اور دو بچے ہیں حالانکہ اس معاملے میں پولیس والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہتیاں ہو سکتی ہے لیکن ساری ہی جو خلاصیں ہیں وہ پورٹ پار ریپورٹ کی بات ہی ہو سکتے ہیں برحال ہم یہ بات کریں تو ایسا پتہ چلا ہے کہ ان تینوں کے شب جلا دی گئے تھے ان پر چوٹ کے نشان بھی ہیں اور اس لحاظ سے جو پلیس سے اس ہتیاں کی آشن کا جاتا رہی ہے اور کیا کچھ اس معاملے میں ہوا ہوگا ہم آسد باتشیت کے لیے احمد شرمہ جڑ گئے ہیں رائیپور سے احمد ایک بڑی گھٹنا گھٹی ہے جہاں پر ایک مہیلہ کے ساتھ دو بچے کی لاش ملی ہے اور راپک پہ پر یہ ہتیاں کی آشن کا جاتا رہی ہے کیا کچھ آپ پلیس اس بارے میں کھر رہی ہے دیکھیں سرد یہ پوری گھتنا دیر راست کی بتائی جا رہی ہے اور ارلا سے قریب سات کمیمٹر دور یہ گرام پانا کی گھٹنا ہے وہاں پر ایک مہیلہ اور تین دو بچوں کی جلیو ہی لاش ملی ہے موقع پر ایفیسیل کی ٹیم اور ارلا تھانا کی ٹیم صحیح جو یہاں کے ٹی ایس پی ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں لگتار یہاں پر پڑھتال کی جاری ہے لیکن اس طریقے سے لاش کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے اس میں ہتیا کیا سنکر جاتا جاتا ہے جاری ہے کیونکہ لاش میں چوٹ کے بھی نیسان ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اپ ڈیٹ میں دے دوں کہ جو بچے دو بچے جن کی موت ہوئی اور ایک مہیلہ اس میں سے مہیلہ پی ڈی ڈی بھاگ میں کام تھی ان کے پتی خط مطلب یہاں گزر گئے ہیں ان کے بدلے میں رکمپن یکٹی ان کو ملی ہوئی تھی اور باقی دو جو بچے ہیں ان کی عمر 11 اور 12 سال پتہ ہی جاری ہے اس پورے معاملے میں پولیس نے مہیلہ کے دماد کو گرفتار کر لیا ہے اس کو حرافت میں لے کر کچھ تا چل رہی ہے کیونکہ پورے درمیان گھٹنا کے رات ان کا جو دماد ہے وہ موقع پر پوجود تھا تو پولیس کے آگ کو آسنکہ ہے کہ اسی نے تینوں کو جلا دیا ہو یعنی کہ دواد پر پورا شک جا رہا ہے کہ دواد میں اس حقے کی باردات کو انجام دیا ہو لیکن فیلال پولیس کے گرفت میں اب دعوید خلاسہ ہوگا اسی میں ساری مستاج ہوگی اسی میں خلاسہ ہو پائے گا باہر حال ان سے جھوڑنے کے لئے بہت سکریہ